ارزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں ہشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربی الاول کا مہینہ ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے ربی کے معنی ہے موسم بہار موسم بہار سارے موسموں میں سے افضل ترین موسم ہے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اپنے پیار محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اس موسم کا نام ہی موسم بہار رکھ دیا اس مہینے کا نام ہی ربی الاول رکھ دیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس آلہ اور افضل ہے بلند و بالا شان والی ہے اسی طرح جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ مہینہ بھی عظمت و شان والا ہے جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی وہ جگہ بھی آلہ جس مقام پر آپ آئے وہ مقام بھی آلہ جس جگہ پر آپ نے قدم مبارک رکھا وہ جگہ بھی آلہ اور جس مقام پر آپ نے نماز پڑی وہ مقام بھی آلہ اور مقدس ہے عظمت والا ہے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آج بھی زندہ و بلند ہے جس شخص کو آقا علیہ السلام سے محبت ہے پیار ہے وہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی خوش ہو جاتا ہے خوشیوں سے برپور ہو جاتا ہے اور انتہائی زبردست خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے انسانوں کے سردار ہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں نہ صرف انسانوں کے بلکہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں یہاں تک کہ چرند پرند کے بھی سردار ہیں وہ اس مہینے میں اس مبارک اور پاک مہینے میں اس دنیا پہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ ہر نبی کا امتی ربی الاول کے مہینے میں جوم اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ہوشی میں ہر انسان ہر نبی کا عاشق خوشیوں سے برپور ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انسان کا یہی جذبہ یہی محبت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک سکتی ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس عمل کو سب سے زیادہ کیا ہوگا اللہ پاک کے ہاں وہیں کامیاب ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس انسان کو جو اس وظیفے کا سب سے زیادہ ورد ربی الاول کے مہینے میں کرے گا اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی تو اس عمل کو آپ نے بارہ ربی الاول کا دن آنے سے پہلے کرنا ہے اگر آپ اس وظیفے کو پورا مہینہ کریں گے تو اس کی تو بہت ہی زیادہ برکتیں ہوں گی پورا مہینہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ربی الاول کے پہلے دنوں میں اتنی برکت ہے کہ ان دنوں اللہ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا جتنے دن گزر گئے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں جتنے دن ربی الاول کے رہ گئے ہیں آپ ان دنوں میں اس عمل کو اس وظیفے کو دہرائیں اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اس عمل کو آپ نے ربی الاول کے پہلے دنوں میں بھی کرنا ہے اور بعد والے دنوں میں بھی کرنا ہے لیکن بارہ ربی الاول آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو سٹارٹ کر لینا ہے اللہ سے آپ نے رو کے مانگنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے بارہ ربی الاول کا دن آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو شروع کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ نے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ استقفار کا ورد کرنا ہے اور یاد رکھیں اثر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استقفار کیا کریں کم از کم آپ نے ایک سو مرتبہ استقفار کا ورد کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ہی استقفار کو پڑنا ہے اگر وقت کم ہے تو آپ پھر سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کی ازان ہونے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو آپ فٹہ فٹ ایک سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب کی ازان ہونے تک اگر بیس منٹ ہیں تیس منٹ ہیں تو آپ اس عمل کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے آپ پورے دن میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں استقفار استقفار کا ورد کر سکتے ہیں لیکن اثر اور مغرب کے دوران اگر آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے جن میں سے چند فوائد کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں اگر آپ ربیل اول کے پورے مہینے میں استقفار کو اثر اور مغرب کے دوران تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے تو پھر سونے پہ سہاگہ ہو جائے اثر اور مغرب کے دوران جو وقت ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ اثر اور مغرب کے دوران تین والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں جب دین والے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ علم بزادی صدور ہے علم الغیب ہے سب چیزوں کو جانتا ہے سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرا نیک بندہ یا تیری نیک بندی استقفار کا ورد کر رہے تھے تو اللہ کہتا ہے تم گوار ہو میں نے اسے بخش دیا اور جو آنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بندہ بخشیش و مغفرت طلب کر رہا ہے معافی طلب کر رہا ہے تو اس بندے کے لیے بہت ہی خوشی اور کامیابی کی بات ہے کہ فرشتے جا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ تجھ سے مغفرت اور معافی طلب کر رہا تھا اور رات والے فرشتے جب آتے ہیں اور اللہ کے باس دوبارہ جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ استقفار کر رہا تھا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ صبح و بھی اور شام بھی مجھ سے معافی طلب کرتا ہے یعنی جب صبح والے اور شام والے فرشتے ہمارے محافظ جو ہیں وہ اللہ سے جا کے کہیں گے کہ مولا تیرا بندہ تجھ سے معافی طلب کر رہا تھا تو اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا اس لئے آپ کو صبح بھی اور شام بھی استغفار کا ورد کرنا چاہیے تاکہ فرشتے گواہ رہیں اور ہماری بکشش ہو ربی الاول کے مہینے میں آپ اس کا زیادہ احتمام کریں ہر نماز کے بعد اس کو تین مرتبہ ضرور پڑھا کریں ہمارے آقا علیہ السلام ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ان کلمات کا ورد کیا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل زمب معتوب علیہ اس طرح اگر آپ دی ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا کریں گے تو آپ کی بکشش بھی ہوگی فرشتے بھی آپ کے گواہ رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا اللہ بھی خوش ہوگا نبی بھی خوش ہوگا اور ہماری بکشش بھی ہوگا کتنا بڑا عنام ہے استغفار پڑھنے کا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح کا آغاز بھی استغفار سے کیا کریں اور اثر اور مغرب کے دوران جو ہے وہ بھی آپ استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں تاکہ ہمارے نامائی مال میں اضافہ ہو نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں میں کمی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اپنے عزیزوکار فیملی میمبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹراغرام پر بھی فالو کریں وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور حدیث نبوی کے متعالی کا آپ کو معلومات ملے گی آخر میلہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی حیثیں شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صدق مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفہ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ